اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں مطابع امت آج اپنے چینل پر علاتی حزرہ پی کے فورٹی کے جو علاتی حزرہ ہیں یا اپٹر بات کی علاتی حزرہ ہیں اس کے اوپر کچھ ڈسکس کریں گے اس کے لیے میرے ساتھ میرے مہمان ہیں آج سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ بھی ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف یوت کے رہنما بھی ہیں امجد اوان بھائی ان کے ساتھ ہم کچھ ڈسکس کریں گے علاتی حزرہ پی کے فورٹی کے بارے میں تو امجد اوان بھائی اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیسے مطاب بھائی الحمدللہ الحمدللہ آپ ٹھا آگئے ہیں برادر میں آپ سے پی کے فورٹی کے علاتی حزرہ کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنا چاہوں گا اور آپ کے نکتہ نظر سے جاننا چاہوں گا کہ کیا آیا آنے والے الیکشن میں کون سی تبدیلیاں متوقع ہیں اور کیا کیا ہو سکتا ہے یا کیا کیا ہونے والا ہے تو میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گا تو مجھے امید آپ اس کے کچھ تسلیف اکش جواب دیں گے اور ہمارے عوام بھی اس سے متوین ہوگے تو پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بتائیں کہ پی کے فورٹی میں امیدواروں کو جمبے یا برادری کا ووٹ پڑے گا یا پھر پارٹی کی سطح پر ووٹ پڑنے والا ہے اس دفعہ کیونکہ اس سے پہلے تو دیکھا گیا ہے کہ جمبے برادری کا ووٹ کافی تعداد میں جیسے صدار دریس صاحب تھے ان کو ووٹ پڑا تھا لیکن جو لاسٹ جو ہمارا میئر کلیکشن ہوا تھا اس میں پارٹی کی سطح پر طریقہ انصاف کو کمیابی ملی تھی تو آپ کی رائے میں کیا ہوگا کہ اس دفعہ بھی کیا آیا کہ جمبے برادری کا کچھ اثر اور سوخ ووٹ بینگ پر پڑنے والا ہے یا پارٹی سطح پر کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے دیکھیں مہتاب بھئی جمبے اور برادریوں کا ہمارے جو علاقے گلیات ان میں بڑا اثر اور سوخ ہے جمبے اور برادریوں کا ووٹ بینگ ضرور ہوتے ہیں لیکن پارٹیوں کا جو ووٹ ہوگا وہ جمبے اور برادریوں سے زیادہ ہوگا جس طرح آپ نے حالیہ الیکشن میں دیکھا تھا کہ جمبے اور برادریوں کا جو ووٹ بینگ تھا وہ کسی سیاسی بندے کے کام نہیں آیا اس کی بنسبت جو پارٹی کا ووٹ بینگ ہے وہ زیادہ ہوگا جیسے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کو آپ دیکھ لیں ان کا ووٹ بینگ جو ہے وہ سٹرونگ ہے جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ آلڈر ہوگا اور نون لیگ کا ٹکٹ آلڈر ہوگا ان کے درمیانی مقابلہ ہوگا باقی جمبے اور برادریوں کا ووٹ بینگ جو ہے یہ ہر امیدوار جو ہے وہ یہ کہتا تو ہے کہ میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں اتنا جمبہ ہے اتنی برادری ہے لیکن جو جنرل الیکشن ہوگا اس میں جمبے اور برادریوں کا ووٹ بینگ نہیں چلے گا بلکہ جو پارٹیاں ہوں گی ان کے درمیان مقابلہ ہوگا اچھا عمجد بھائی آپ کے مطابق تو لگ ایسے رہا ہے کہ اصل مقابلہ پاکستان طریقہ انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیانے ہونے والا ہے جبکہ ہمارے دو پارٹیاں بھی ہیں جیسے کہ پیپلز پارٹی تو خیر یہاں پہ نہیں ہے لیکن جماعت اسلامی اور طریقہ لبائی کا بھی اب کافی حد تک ووٹ بینگ ہے آپ چونکہ طریقہ انصاف سے پہلے جہاں تک میری اطلاحاتیں اس وقت آپ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی رہے ہیں تو آپ کی نظر میں کیا یہ دوسری جو دو پارٹیاں ہیں جماعت اسلامی اور طریقہ لبائی ان کا ووٹ بینگ کوئی اثر نہیں ڈال رہا کوئی تبدیلی نہیں آ رہی چلے جمبے برادری کا ووٹ تو ٹھیک ہے اس دفعہ کچھ علات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ شاید اتنا اثر نہ ڈالے لیکن جماعت اسلامی اور طریقہ لبائی کا ووٹ ان دونوں پارٹیوں کے ووٹ بینگ پر اثر انداز نہیں ہو رہا آپ کی خیال میں میری خیال میں طریقہ لبائی جو ہے اس کا ووٹ بینگ کی تقریباً دو سال پہلے طریقہ لبائی کو عروج تھوڑا سا ملا تھا لیکن ابھی آپ دیکھ لیں کہ طریقہ لبائی کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی بلکل ایسی ہے تو گلیات میں اگرال ان کا ووٹ بینگ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے کچھ چیدہ چیدہ کچھ ووٹ ان کے جو ہے نا وہ ہیں باقی جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے بہرحال ان کا ذاتی ووٹ بینگ جو ہے پارٹی کا ووٹ بینگ نہیں ہے البتہ جو جماعت اسلامی کے کنیڈیٹ عبدالعزا کا باسی ہیں ان کی شخصیت کا ووٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو گلیات میں ان کی شخصیت کا ووٹ ہے باقی جماعت اسلامی کا جو ووٹ بینگ ہے وہ گلیات میں مجھے تو نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے اچھا سار میں آپ سے کور کسٹن کرنا چاہوں گا انہیں سولہ طریقہ انصاف کس امیدوار کو ٹکٹ دے رہی ہے آپ کی نظر میں ویسے تو ہمیں بضائے بضائے تو طریقہ انصاف کے لیے علیہ السلام خان صاحب بڑے مضبوط کنیڈ نظر آ رہے ہیں لیکن آپ کی رائے میں کیا ان کو ٹکٹ ملے گا یا نہیں ملے گا اور دوسری رائے آپ یہ بھی دیں ہمیں یہ بھی بتائیں کہ انہیں سولہ میں مسلم لیگ نون کس کا ٹکٹ دے رہی ہے آپ کے خیال میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ مرتضی عباسی کو ہی ملے گا ابھی تک جو اللہ ہم نظر آ رہے ہیں میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کیا اس طرح مطاب عباسی صاحب اس میں انی ہوں گے کچھ لگ تو ایسے رہا ہے کہ ابھی فیلال انہوں نے بھی اپنی کوششیں تیز کر رہی ہیں سننے میں آیا ہے پچھلے کچھ دنوں میں وہ لندن ممیہ نواز شریف صاحب سے بھی ملنے گئے تھے تو کیا لگتا نہیں ہے کہ ایک بظاہر جو ایک تھیوری ہے کہ ایک نواز شریف کا گروپ ہے اور ایک مریم نواز کا گروپ ہے اور ایک شباز شریف کا گروپ ہے تو اس طفعہ لگ نہیں رہا مطاب عباسی صاحب ٹکٹ لے جائیں گے نہیں مجھے سیاسی علاق دیکھتے ہوئے نہیں لگ رہا کہ مطاب عباسی صاحب ٹکٹ لے جائیں گے آپ آلیاں ان کے بیانات دیکھ لیں اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا تو اس وقت نون لیگ کا اپٹوات میں اگر کوئی رینما جو ہے جو پارٹی کی نظر میں مقبول ہے تو وہ مرتضی عباسی صاحب ہیں مطاب عباسی صاحب کا مجھے کہیں بھی ٹکٹ کا چانس نہیں نظر آ رہا بلکہ انہیں پندرہ نہیں انہیں سولہ میں مجھے انہیں سولہ اور سترہ دونوں میں مطاب عباسی صاحب کا جو ہے وہ ٹکٹ کا کوئی بھی چانس نہیں نظر آ رہا آپ ان کے آلیاں بیانات اٹھا کے دیکھ لیں وہ پارٹی سے کافی نراز لگ رہے ہیں تو اس کی یہی وجہ ہے اور دوسرا آپ نے سوال پوچھے علیہ السکر خان صاحب کا تو انہیں سولہ پہلی اسکر خان صاحب کو ابھی تک ٹکٹ ملے گا ہاں اگر پارٹی کا کوئی ڈیسیزن جو ہے وہ چینج ہوتا ہے ابھی تک تو طریقہ انصاف کا کوئی بھی ایسا امیدوار نظر نہیں آیا جو انہیں سولہ کا امیدوار ہو یا جس کی ٹکٹ کی خواہش آپ کی مطابق انہیں سولہ میں علیہ السکر صاحب کے پائے کا کوئی امیدوار آپ کو فیلحال نظر نہیں آ رہا جی بالکل ابھی تک تو علیہ السکر خان صاحب کے پائے کا کوئی امیدوار آپ کہہ لیں یا پارٹی میں کوئی ایسا کینیڈیٹ بھی نظر نہیں آیا جو انہیں سولہ کے ٹکٹ کا خواہش مند ہو آپ دیکھ لیں علیہ تین چار سال میں علیہ السکر خان صاحب نے انہیں سولہ میں کچھ ترکیاتی کام بھی کروائے ہیں ملیہ السکر خان صاحبہ کے فنڈ سے جی جی بالکل علیہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ علیہ السکر خان صاحب انہیں سترہ کے امیدوار تھے سولہ کے سوری امیدوار تھے تو وہ دونوں جگہ سے الیکشن میں کنٹیسٹ کریں گے باقی پارٹی اگر ان کو ٹکٹ دیتی ہے سولہ کا تو وہ سولہ سے لڑیں گے اگر انہیں سترہ کا ٹکٹ ملتا ہے تو وہ انہیں سترہ سے لڑیں گے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں اس کے مطلق قائد کیا اچھا سر انہیں کے بعد انہیں سولہ کے بعد ہم آ جاتے ہیں جو ہمارا ہپنا الکا ہے پی کے فورٹی یا پی کے چالیس تو سر پہلے تو یہ بتائیں کہ اس میں کس میدوار کا ووٹ بینگ زیادہ ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ ازاد میدوار بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں اور پارٹی کے ٹکٹ پہ بھی میدوار نظر آ رہے ہیں اور پارٹی کے ٹکٹ کی خاص کر کے طریقے انصاف میں ایک مختلف قسم کی دور نظر آ رہی ہے اور اس سے ملتی جلتی ایک دور اور ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی نظر آ رہی ہے تو آپ تھوڑے سی اپنی سیاسی جو سوجبوج ہے اس کے مطابق اس پر روشنی ڈالیں کہ پی کے فورٹی میں طریقے انصاف کا میدوار کون ہونے والا ہے اور اس کا مقابلہ کس میدوار سے ہوگا کیا پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی ایسا تگڑا میدوار ہے جس سے وہ مقابلہ ہونے والا ہے اس کا یا پھر کوئی ازاد کوئی ازاد میدوار زیادہ تگڑا نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پی کے فورٹی پہ جب بھی جائیں تو میدوار میں ہمیشہ کچھ جو چننے میں ہمیشہ کھچڑی ہی نظر آتی ہے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون جیتا ہوگا نظر آ رہا ہے اچھا مطابق بھئی آپ نے ایک ساتھ کافی سوالات کر دیئیں برحال جو ہے کہ پی کے فورٹی میں ٹکٹ کا سب سے زیادہ اہل کون ہے یا کس کا زیادہ ووٹ ہے تو اہل کا یہ ہے کہ ابھی تک یہ چیزیں قبل اس وقت ہیں کہ کس کا ووٹ بینک زیادہ ہے اور کون زیادہ اہل ہے کس کو ٹکٹ ملے گا کیونکہ یہ دیسیزن جو ہے عمران خان صاحب خود کریں گے ابھی تک کوئی بھی فیورٹ امیدوار نہیں ہے پارٹی جس کو ٹکٹ دے گی تو وہی ہے ٹکٹ کا اہل ہوگا اور اسی کے ساتھ جو پارٹی کے لوگ ہیں اسی کو ووٹ کریں گے ٹھیک ٹھیک تو باقی جس کا جمبے برادری والے ووٹ کی ہے تو تمام کینیڈیٹ جتنے بھی ہیں ان کا یہی دعویٰ ہے کہ میرا جمبہ میری برادری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پارٹی ورکر ہے یا پاکستان طریقہ انصاف کے جو لوگ ہیں وہ جمبے اور برادریوں کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اس دفعہ جو پارٹی کا نشان ہوگا بلے پہ مور لگائیں گے اور بلے کو ووٹ کریں گے باقی جس طرح آپ نے سوال کیا ہے کہ طریقہ انصاف کا امیدوار مضبوط ہوگا تو طریقہ انصاف کا امیدوار انشاءاللہ مضبوط ہوگا اور سیٹ بھی نکالے گا باقی طریقہ انصاف کو جو نقصان ہوتا ہے وہ اپنے ریڈ جو ہوتے ہیں وہ پروپگنڈا کرتے ہیں یا کوئی جس کو ٹکٹ نہیں ملے گا اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے کسی امیدوار کو ٹکٹ نہیں ملتا وہ خفا ہوتے ہیں اور الیکشن میں حصہ لیتے ہیں پارٹی کے ڈسیزن کے خلاف تو پھر طریقہ انصاف کے امیدوار کو نقصان ہو سکتے ہیں ابھی تک بظایر جو صورتحال نظر آ رہی ہے تو طریقہ انصاف سب سے زیادہ مضبوط ہے اچھا صوری میں آپ کو ڈپ کر رہا ہوں اگر مسلم لیگ نون میں بریسٹر جوید عواسی صاحب کو یا پھر شمون یار خان کو ٹکٹ مل جاتا ہے تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ بڑا کانٹے دار مقابلہ ہونے والا ہے سلکے میں بالکل اگر نون لیگ ویسے بھی طریقہ انصاف سے کانٹے دار مقابلہ کرے گی بہرحال طریقہ انصاف جہاں تا مضبوط ہوگی اور مجھے نہیں لگتا کہ شمون یار خان کو ٹکٹ ملے گا بلکہ بریسٹر صاحب کا جو ابھی تک لگ رہے کہ ان کو ٹکٹ مل جائے گا بریسٹر صاحب چونکہ پہلے بھی اس سلکہ سے یا اس کی جو کچھ مختلف یوسیز ہیں ان میں سے بڑا اچھا ان کا اچھا خاصا ووڈ پنگ ہے اور پہلے بھی جیتے رہے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس دفعہ بھی وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کو ہرا دیں گے نہیں مجھے ایسا نہیں لگتا مجھے لگ رہے کہ طریقہ انصاف کی جو پیک ہے خاص کر کے ان دنوں میں جو ہے نون لگ کا جس طرح کے بیانات تھے جس طرح انہوں نے عوام کو یا لوگوں کو مایوس کیا ہے تو نون لگ کا جو اپنا ووٹر ہے ان سے مایوس ہے تو وہ ان کو ووٹ نہیں کرے گا ان کی پولیسی جو ان کی مہنگائی جس طرح کی صورتیال جس طرح سچویشن ہے اس سے نون لگ کا اپنا ووٹر بھی جوہ نہ لائیں وہ انشاءاللہ ان کو ووٹ نہیں کرے گا بلکہ وہ طریقہ انصاف کے کینیڈیٹ کو ووٹ کرے گا کیونکہ لوگ اب سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف ہی واحد وہ جماعت ہے جو ان لوگوں کو مشکلوں سے نکالے گی اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی ٹھیک ہے سار اچھا سار اور ایک چیز میں آپ سے کنفرم کرنا چاہوں گا چونکہ آپ پارٹی کے یود کے رینما بھی ہیں تو پارٹی سے کسی حد تک لنک ہے تو آپ کو کسی حد تک اطلاعات ہوں گی یہ جو ایک سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں خبریں چل رہی ہیں کیا ان میں کوئی صداقت ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جی ان سے ملنے کے لیے یا ان ٹکٹ کے لیے جو ہے وہ تقریباً ایک کروڑ اور بیس لاکھ کی کچھ رقم کا کچھ اس طرح کا کچھ فگر ہے یا اس سے کم زیادہ ہے کچھ آپ کی رہے میں کیا ہے یہ نہیں اس طرح کا کوئی فگر ایگزیکٹ تو نہیں ہے لیکن وہ پارٹی کی فنڈنگ ہوتی ہے تو وہ کچھ جو ہے وہ پارٹی کو پیسے دینے پڑتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پارٹیوں جو ہوتی ہیں وہ فنڈ پہ چلتی ہیں تو ظاہر ہے کینیڈیٹ جو ہوتے ہیں وہ پارٹیوں کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو اس طرح سلسلہ تمام پارٹیوں میں ہوتا ہے یہ طریقہ انصاف میں ہی نہیں ہے آپ لا مالا طور پر یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ٹکٹ کے لیے کچھ نہ کچھ رقم ڈونیٹ کرنی ضروری ہے جی بالکل دینی پڑتی ہے یہ سسٹم تمام پارٹیوں میں ہے اچھا 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 امجد بھائی آپ کا بہت وقت دینے کا بہت شکریہ کافی ٹائم زیادہ ہو گیا چونکہ میرا یوٹیوب چینل ہے اس میں میں چھوٹے چھوٹے ویلاگزی بناتا ہوں تو آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ انشاءاللہ پھر نیکس پرگرام میں میں آپ سے اور کچھ سوالات کے جواب جاننا چاہوں گا تو تب تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے بھی اجازت دیں چاہیں گے اور آپ کا بھی بہت شکریہ اللہ حافظ تیکیو